اگر آپ کے ساتھ میں ہوں ابھیلاش مشفرات شتیس گڑ میں نگر سرکار کا اکھاڑا تیار ہے دس زلوں کے پندرہ نگری نکائی کے لیے نامنکن پورے ہو چکے ہیں آج آخری دن کانگریس اور بیڈے پی نے شکتی پردرشن کے ساتھ پرتیاشیوں کے نام داخل کرائیں ادھر ابھی سے بیڈے پی اور کانگریس اپنی اپنی جیت کے دعوے کر رہی ہے بیڈے پی کانگریس پر وعدہ خلافی کے مددے کو بھنا رہی ہے تو کانگریس اپنے کارکال میں یہ کاموں کا بخان کر رہی ہے ادھر کئی جگہ پر جنتہ اپنے مددے اٹھانے لگی ہے ایسے میں اب جنتہ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ نگر سرکار اس بار کس کی ہوگی اسی پر کریں گے آج آپ کی بات تو بیڈے پی اور کانگریس دونوں میں بہت زیادہ ٹینشن ہیں یہ سب جانتے ہیں اس چناو کو لے کر کیونکہ آنے والے چناووں کے لیے اسے لٹمس ٹیسٹ کی طرح دیکھا جا رہا ہے خاص طور سے شہری ووٹر کے لیے لیکن دونوں ہی پارٹی جب میڈیا کے یا لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں تو پھر اپنی جیت کے دعوے کرتی ہیں سنیے دونوں ہی پارٹیوں کے بڑے نیتاؤں کے بیان کانگریس کا ماہول ہے لوگ چاہتے ہیں کہ مکہ منتری کانگریس کا ہے ودایق کانگریس کا ہے تو مہاپور اور پارشت بھی کانگریس کا بنے گا ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ سارے ووڈوں میں ہماری بہت اچھی اچھا پراب ہے لیکن ہم کو ویچھواس ہے کہ 35 کے اوپر ہم لوگ سیٹے جیتیں گے اور ہم کو پورا ویچھواس ہے کہ مرگاؤں کی جنتہ ابھی ہم نے جن چیتنا یاترہ میں گھر گھر سمپرک بھی کیا ہے اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ مرگاؤں کی جنتہ کانگریس فارٹی کو اچھروا دے گی آنے والی بیس ساری کو مندان ہونا ہے جو مپیش پگیل کے سرکار نے وعدہ خلافی پسطے نکرنگم چناؤں میں چاہے وہ پٹے کی بات ہو چاہے پردھان مندری آواز کی بات ہو چاہے انہوں نے جس میں پرکار کی بات ہو سمپکتی کارحاف کی بات ہو شراب بندی کی بات ہو یہ تمام پرکار کے البندے اس سرکار کو بھاری پڑھنے والے ہیں ہمیں پورا وشواس ہے کہ سکھیرہ گھر نگر پالی کا کے ساتھ ساتھ عدکانش نگری نکاہ چھتروں میں بھارتے اپنے پاٹی اپنا ویجائے پرچم لے تو نیوز 24 مدپردیش شتیزگڑ کے آج کے سوال کیا ہیں سب سے پہلے آپ کو سوال دکھا دیتے ہیں اور پھر ڈیبیٹ کو شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے سوال یہ رہے ہمارے سوال ہے نگر سرکار کا کھڑا تیار کانگریس کا دعاو چلے گا یا چلے گا بی جے پی کا بار پندرہ نگرے نکائے دس زلے کیا بی جے پی کانگریس نے اپنے وعدے پورے کیے یہ بڑا سوال ہے کانگریس کے وجہ رت پر بی جے پی لگا پائے گی بریک یا نئی ٹیم بی جے پی بھی دے گی گھٹنے ٹیک 36 گڑ میں نگر سمر کا پارا چڑھا بی جے پی کانگریس کا بی پی بڑھا جی ہاں بی جے پی کانگریس میں ٹینشن ہے اور اس چنانو کو نگریے نے کہا ہے چنانو نہیں بلکہ بھوشک کے جیت خار سے جڑے چنانو کے طور پر دونوں ہی پارٹیاں دیکھ رہی ہیں بی جے پی کو لگتا ہے کہ یہاں سے سنجیونی بی جے پی کو مل جائے گی ونباس جو ہے وہ دور ہو جائے گا اور کانگریس کو لگتا ہے کہ اگر اس بار ہم اور نکال کر لے گئے ان چنانو کو اپنے پخش میں تو اگلی بار سرکار ہماری ہوگی اس کی پبلک ہمیں گارنٹی دے دے گی سیدھر رکھ کریں گے اپنے خاص میمانوں کا تین خاص ہمارے ساتھ میمان جڑ چکے ہیں دھننجے تھاکر کانگریس کے ورش نیتہ نیوز ٹنٹی فور مدپردیش شتیزگڑ پر اور ہمارے ساتھ سشاند شکلا جی جڑے ہوئے ہیں بی جے پی کے ورش نیتہ ہیں پر وقت آئے ہیں بہت سواگت ہے سشاند جی آپ کا بھی نیوز ٹنٹی فور مدپردیش شتیزگڑ پر سب سے پہلے میں آتا ہوں اچت جی آپ کے پاس آج ہم عمومن پولٹیکل ڈیبیٹ شروع کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بی جے پی کانگریس کے لوگ ہوتے ہیں انہیں ہم آگے لاتے ہیں لیکن نگریہ نکائے ہیں تو نگر کے لوگوں کے لیے یہ چناف کتنا مہت پون ہو جاتا ہے یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کتنی زیادہ امیدوں سے اس چناف کو جنتہ دیکھ رہی ہے اور کیا بڑا سندیش بھی ان نگریہ نکائے چنافوں سے چھتیزگڑ کے دونوں پرمکدنوں کو ملے گا جی آپ نے دو سوال کیے ہیں ایک تو یہ عام آدمی سے جڑا مدہ ہے اور دوسرا یہ پارٹی کے لیے کتنی سنجیدگی سے اس کو لے رہی ہے اس کی بات ہے واقعی یہ لوگوں کی عام آدمی کی مول بھو جرورت سے بنیادی چیزیں کی شکتاؤں سے جڑا گوا پورا کا پورا ماملہ رہتا ہے اور یہاں پہ یہ ان کو لوگوں کو چننے کا پریاس کرتے ہیں جو سرکار کے ساتھ بیٹھے ہو یا وپکچ میں ہو یہ ان کی اپنی جرورتوں کی جو بیسک جرورت ہوتی ہے ان سے جڑے پورے ماملوں کا ایسے جن پرتیدی کا چین کرتے ہیں جو ان سے ڈائریکٹ جڑے ہو جن کو سیدھا وہ ان کا پریوار ان کے پریوار کے لوگ سبھی لوگ جا کے اپنی باتوں کو رکھتے ہیں تو جنتہ سے ڈائریکٹ جڑے ہوئے لوگ ہیں یہ ان کا چین کرنے جاتے ہیں جتنے بھی عام آدمی ہے جنتہ ہے یہ ان کا چین کرتی ہے اور دوسرا سوال آپ اپنے کہا کہ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے یہ مانتاؤں میں لٹمس ٹیسٹ ہے اسی ٹیسٹ کے بعد آپ کو ایک آئیڈیا لگ جاتا ہے ایک سروے کی جیسی ریپورٹ آ جاتی ہے ان چین کے چین کے بعد کہ یہ پبلک کا رکھ کس طرف ہے کس طرف جا رہا ہے یہ بہت مائنے رکھتا ہے یہ ان چناؤں سے دونوں رائے دیتک سبھی رائے دیتک دل یہ آئیڈیا تو لگا لیتے ہیں کہ جو وپکچ ہے وہ کتنا سچکت ہے صحیح دیسہ میں جا رہا ہے کی نہیں جا رہا ہے اور جو ستہ روڑ دل ہے وہ دیکھتا ہے کہ اپنی نیتیوں کو اپنی باتوں کو اپنے مکھ جتنے جن پتیدی ان کے ہیں جن کے بلبوتے وہ چناؤں لڑ رہے ہیں ان کی پہنچ کتنے نیچے تک پہنچی ہے ان کی نیتیاں کتنے نیچے تک پہنچی ہے اس بات کا بھی ایک سروے اس چناؤں سے لگایا جا سکتا ہے تو یہ بہت مہتپور چناؤ ہے اور ڈاریٹ ان لوگوں کا چناؤ ہے جس کے پاس جنتا جاتی ہے اور ان کے پاس بیٹھ کے اپنی باتوں کو اپنے سمواد کو اپنی سمسیوں کو رکھتی ہے تو بڑے گمیر چناؤں ہیں اور ان چناؤں کے جو بھی پیڑنام آئیں گے وہ سرکار کا اور آنے والے چناؤں کا وہ رکھ پتہ کرتے ہوئے دکھتے ہوئے گے ٹھیک ہے سشان جی بی جے پی کے لیے کیا مددے ہوں گے اور کیا جس طرح سے بی جے پی کے نیتا کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے کانگریس تو اپنی وعدہ خلافی ہی اس کو لے ڈوبائے گی ہم تو ویسے ہی ہم ہماری جیت ہو رہی ہے کیا اسی طرح سے آپ چل رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ کام چاہے کورونا میں لوگوں کی مدد کرنے کا کام بی جے پی سنگٹھن نے کیا ہو چاہے ان کے مددے شہری شیطر کے اٹھانے کے لیے کام کیا ہو ایسے کام آپ نے بھی کیے ہیں جن کی دم پر آپ کو چناؤ جیتنے کی امید ہے کہ میں آپ کی بات کو آگے آپ کی جنتہ پارٹی سے جناؤ ہو پرینی ستت چنوالے راجلیتی دل پر اپنے لیتی ہے سماس کی مددلہ اور تو چھتے زور کے پریپیک میں جب ہم نگر سرکار کی اوہ بھانڈا کی عام جنہوں تک پہنچنے کی بات کرتے ہیں تو یہ سرکار آراجکتہ بیتواہ گاہ رشا چارکوستہ مرکت ہے ماننی بھوپیز بھگیلی کی سرکار میں سعودہ نگر نگم چھتے زور میں ہے اس میں مول بھوچ کے کام کرانے کی سٹیزر کی کانگریس کی سرکار نہیں ہے چھتے زور کے آراجکتہ پاس کال کا اگر ویاسک ویاسک اگر آلوکان آپ کو کرنا ہو تو نگر نگم جتنے بھی نگر نگم چھتے زور میں وہاں جا سکتے ہیں کہ وہاں کے مہا پاور اپنے آپ کو ٹھگا پر محسوس کرتے ہیں ایک ایک کروڑ دو دو پرونڈ کے پرستاؤ کو لے کر مہنگی مکہ مندری جی کے دربات پر جاتے ہیں اور ان کو وہ پرستاؤ اس پراث نہیں ہوتے آج چھتے زور میں مچھر کا پرکوپ ہے یہ اس بات کے دھاننا ہے کہ صفائی کے کام پر اٹھپ پرے بھرے یہ کینڈر سرکار کی سوچتا آپ یہاں میں پرزم پرسکار لے آتے ہو اور دھاننا دکھا جار پرنٹو بیوسک جاتے نے آپ اپنی ہی کینڈر سرکار کے سروے پر سوال کھڑا کر رہے ہیں ان کی ریپورٹ کے طریقے پر سوال کھڑا کر رہے ہیں میں جواب دے رہا ہوں آپ کو کینڈر سرکار نے جب اس کو چکتہ آپ جائیے کینڈر سرکار کی رہتی کا اپیوک کر کے اگر پرسکار پاتے ہیں کی جنتہ کا پرسکار ہے ان کی سوال پرسکار پائیں لیکن جب سینہ جو سوال کی بات آتی بات آتی ہے سنکہ مسلم کی لیکن سر پرسکار تو آئے ہیں لیکن سوال چھٹیزوں کے پریفت میں چھٹیزوں کے پریفت میں آپ نے جو خبر کہہے ہیں چھٹیزوں کی بھارتی جلتہ پارٹی کی طرف اچت تنگخن ہر اس پر مر جا کر رام جنرلوں کے مدلے لے جائے گی برسکر چار وشواز رات آنیوستہ آراجستہ کو سوال سوشان جی کا آڈیو بھی اس بیچ میں ہم ٹھیک کر لیں گے میں سیدھے رکھ کر رہا ہوں دھنانجہ جی کا دھنانجہ جی بہت بڑی چنوٹی ہے سر سیدھے طور پر کہا جا رہا ہے کہ پی ایم آواز کے جو مکان چلے گئے گفلت میں پیسے نہیں دے پائی سرکار اس کا اثر پڑے گا سڑکوں کو لے کر کے جو پچھلے دنوں ہم نے ویروت پردرشن دیکھے بیلائی میں درگ میں اور آس پاس کے علاقوں میں اس کا اثر پڑے گا یہ کہا جا رہا ہے کہ سمپتی کا رادہ ہونا تھا اس کا اثر پڑے گا یہ شراب کو لے کر کے جو وعدے کیے گئے تھے اس کا اثر پڑے گا تو ایسے بہت سارے فیکٹر ہیں اس کو کاؤنٹر کیسے کرے گی کاؤنگریس سار دیکھئے بیلا جی آپ نے بہت بڑی سوال اٹھایا ہے کہ پی ایم آواز کے الارٹمنٹ کو نریندر موڈی جی کی سرکار نے واپس لیا ہے چھتیزہ کا جنتہ جان چکی ہے کہ نریندر موڈی جی کی سرکار گریبوں کے مکان بنانے کے خلاف ہے اسی لیے اس نے الارٹمنٹ کو واپس لینے کا کام کیا ہے یہ جان چکی ہے چھتیزہ کا جنتہ ایک منٹ ہاں تھا نا جی اپنی بات بھی دیکھئے اتنی ساری باتیں انہوں نے بولا میں نے سنا نا کیونکہ میں ہماری سرکار پر وہ ایک بھی آروب جو لگتے نہیں ہیں اور میں نے پہلا ہی ان کے سوال کا جواب دیا جو سیدھا نریندر موضی سرکار کے گریب روضی پرمانہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے آگے سر شراب کو لے کر کیا کہیں گے آپ میں دینا چاہوں گا دیکھئے سنیے نا ابھیلازی میں پوری بات کر لیتا ہوں نا آپ نے پوچھا پدھان منتری آواز واپس کیوں گیا میں نے کہا نا یہ گریب روضی نیتی ہے نریندر موضی سرکار کی ٹھیک ہے اگر چھتیز گھڑ کے سات لاکھ گھروں میں اگر مکان بنتا پدھان منتری آواز یہ ہو جنا سے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو تکلیف کس بات تھی نریندر موضی جی کو تکلیف کس بات کی یہ آروب لگاتے ہیں راج سرکار کو پر میں تو آپ کے چنل کے مادہم سے دیش کی جنتوں کو بتانا چاہوں گا جب سری نریندر موضی جی کی سرکار ایک لاکھ چھیتر ہزار کرو روپے نکال کر اڈانی امبانی جہ چند پونجی پتیوں کا کرجہ ماپ کر سکتی ہے آٹھ ہزار روپے کا ایروپلین کھری سکتی ہے پیٹرول ڈیجل پر گریبوں سے تینتی سورہ بتیس پر ٹیچ لے سکتی ہے رسوئی گیس پر ایک ہزار روپے لے سکتی ہے کپڑا جوتا پر بارہ پرچنٹ جیشٹی لے سکتی ہے دھرنجا جی ٹھیک ہے دھرنجا جی آگے بڑھئے نا آپ چالیس پرسنٹ رکم نہیں چکا پائے اس لیے بھی تو واپس ہو آنا سر نا نا سر دیکھیں موضی سرکار نے پیسہ ڈال دیا تھا نا نا یہ کہا جاتا نا اب اس کو آگے بڑھئے سر موضی سرکار تو آپ موضی سرکار نے پند رہی نریندر موضی سرکار خود کے کیندری اوجناہوں کو چلانے کی چھمتا ان میں نہیں ہے میں دو چارہ ارودھارن دوں گا آپ کو دھان منتری گرامینٹ سڑیو کے یوجناہ جس میں پہلے کیندر سرکار 100% فنڈنگ کرتی تھی اب بولتی کہ 50% راج لگائے 50% ہم لگائیں گے ارے ایسی یوجناہ کیوں بناتے ہو جسو خود کا سنچالہ نہیں کر پاتے ہو سر شراب پر بھی بات کر دی ہے سر جس میں 80% پیسہ کین سرکار جاتی تھی میں آنا چاہ رہا ہوں نا میں بتانا چاہ رہا ہوں کس پرکار کے جس میں 80% پیسہ کیندر لگاتی تھی 20% راج لیا اس میں بھی 50% پیسہ کین سرکار لگاتی تھی اس میں کٹاؤتی کرنے کام کیا ارے آپ میں چھمتہ نہیں ہے یوجناہ منہ کے چلانے کی جو بناتے ہیں آپ یوجناہ منہ راج سرکار پر دھانانجا جی کانگریس کہتی ہے شراب بندی کا اور چھمتہ نہیں تھی تو کیوں بادہ کیا دھانانجا جی کانگریس کہتی ہے بیجی پی کہتی ہے ہمارے میں چھمتہ تھی ابھیلا جی ہمارے میں چھمتہ تھی کبھی ہم نے 50 دکان بند کیا ہمارے میں چھمتہ ہے سراب بندی کے لئے تین کمیٹی بنائیں بھاچپا کرتا ہوں سراب بندی کے لئے ہم میں چھمتہ تھی دھانانجا جی سمپتی کر کارکو دیر دیال پدھا یوجناہ چلتی تھی درگا جو سراب پوچھنا جو جناہ تھی اس کا اندھ کرنا ہے سمپتی کر آدھا نہیں ہو پایا دھانانجا جی سمپتی کر آدھا نہیں ہو پایا اس کے لئے کیا کہیں گے دھانانجا جی سمپتی کر کو لے کر کے بھی لوگوں میں بڑی ناراض بھی ہے سمپتی کر تین سال میں لیا ہی نہیں آدھا بہت دور کی بات ہے ہاں ہم نے تین سال میں سمپتی کر راہ کے سیڈرل سپتی کر سر سنگیر آچا ہے اور سنگیر آچے میں پڑھا کے اس میں سمیتی کر آسر میں کام کرتی تھی ہم نے تین سوڑ دیجنا ستان جی تکلیب سر ہو گئی کیا میں تکتا سوڑ کرتا ہوں اسٹیپا دیجے پانی پھلائیے بھائی انکو پانی پھلائیے بھائی انکو انکو ڑھا آپ میں ایک منٹ کے لئے اکیت جی کے پاس آتا ہوں اچھت جی سمپتی کر لیا ہی نہیں جا رہا ہے تو بول رہا ہے کہ آدھا کرنے کا کیا مطلب ہے تو کیا یہ آن ریکارڈ ہو گیا کہ ہم سمپتی کر نہیں لیں گے ایسی کوئی گھوشنا ہو گئی ہے یا یہ کسی وجہ سے ابھی نہیں لیا جا رہا ہے لیکن وہ فائلوں میں تو چڑھ رہا ہے کیونکہ سمپتی کر بڑا بڑا ایشو ہے وہاں سمپتی کر بڑا ایشو ہے جو بھی آپ کے ایری ایری ایس بن کے وہ آج بھی تو آپ کو کل پٹا نہیں ہے اس کو پھوڑا نہیں جا سکتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ سوشان جی سوشان جی سوشان جی سوشان جی آپ لوگ جنتا کی ایک بٹ سر جنتا سوشان بات کر رہے ہیں ساکرات پر اوچھٹ جی بات کر رہے ہیں ساکرات پر یہ پہاں پھٹے ساکرات پر بگنامت مباتی ساکرات پر بابتkookt سمپتی کر ماف نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی میں اس کو ماف کیا جا سکتا یہ اپنا ایک ریونیو موڈل ہے نگری نکائے کا وہ اس کے آگے اس پر کام کرے گی اگر سمپتی کر وہ نہیں لے گی تو اپنے کام کیسے کرے گی دوسری بات کہ یہاں پہ آپ جو بنیادی مددوں پر ہم چرچہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں دونوں ہی پارٹی کے لوگوں کو بولوں گا کہ بنیادی چیزوں سے جڑی بھی باتیں ہیں صفائی سے جڑے ماملے ہیں ہماری راسن سے جڑے ماملے ہیں ہماری راسن کارڈ سے جڑے ماملے ہیں ہماری نگر نگم کی سکولوں سے جڑی چیز ہے سڑکوں سے جڑی چیز ہے ان سب چیزوں پہ بات کرنے کے بجائے دونوں ہی پارٹی کے دونوں ہی رائنے تک دل ان مددوں پر چرچہ کرتے جو گیر جروری ہے آپ آدمی سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ کیوں نہیں بات کرتے برستہ چار پہ یہ کیوں نہیں بات کرتے راشن کے اپورتی پہ یہ کیوں بھی بات کرتے گی گھٹیا قسم کے گھڑبتہ راشن پہ لوگوں کی سکول پہ جو لوگوں کے پاس پینے کے لئے سوچ پانی نہیں ہے نگری نکائے کی سکولوں پہ اس پہ چرچہ کیوں نہیں کرتے یہ تونوں ہی رائنیتک دل کیول ان باتوں پہ چرچہ کرنا چاہتے ڈیویٹ کو کس ہون لے جانا چاہتے ہیں بتانے کی پریاس کیجئے نا یہ بھوپیز بھگیل کی چھوی اور جتنے بھارتی جنتا پارٹی کے رائنیتک کبھی ہے یہ ان کو آپس میں تیہ کرنا چاہیے یہ کیس ہون لے جانا چاہ رہے یہ بھوپیز کی چھوی پہ جہاں تک چناؤں لڑ رہا ہے اوکے ٹھیک ہے بھوپیز کی چھوی ہے جو وہ میسیج دینا چاہتے ہیں کانگریس کی بھوپیز کی چھوی کے کارٹ آپ چناؤں جیت جائے تو جیت جائے حقیقت میں یہ ہے کہ جس لیبل کا برستہ چار نگری نکاح ہے پہنچات نگرپالی کا ہے اس میں بات کیجئے نا اس میں چرچہ کر دیا نیا اس میں چرچہ کیوں نہیں کرتے دونوں رہنے تک دل کیوں ایسے مدھوں کو ڈیویٹ کو لے جاتے ہیں بہنس ختم ہو جائے لڑائی جگڑا کر کے ہی دنیا تھا کنگی سڑک پر بھرستہ چار پر بات کریں گے سر سڑک اور بھرستہ چار سر کیا کہیں گے آپ دنیا جی ڈیویٹ نیشیت تور پر بھرستہ چار رہے ہیں تو سابیت کریں گے آروپ لگا دینے سے بھرستہ جہاں پرمانیت نہیں ہوتا ہے میں جس پرکار سے پندرہ سال کے رامانسہ سہنکال میں نگر نگم میں جو پرساسنیک اردکتائیں رہتی تھے بلہت جانتا کے چونے میں جن پرتیدھی وہاں پہ مون بیٹھتے تھے اور وہاں پہ رمان سرکار کے دورہ بٹھا لیا گیا دھیکاری جو پرسارفی ڈنڈا چلا کر جن پرتیدھیوں کے خلاف کام کرتا تھا جن پرتیدھیوں کے خلاف کام کرتا تھا جنتا کے جو باتیں جو ہاں پہ رکھنے تھا اس کو ویروت میں کام کرتے تھے یہ بھوپیز بگنے کے سرکار میں نہیں ہو رہا ہے ہمارے یہاں چاہے کسی بھی پریشت میں ہو چاہے کسی بھی دل کا ہو جانتا کے چونے میں جن پرتیدھی بات سنی جرے دوسری بات میں نے کہا نا ایک بھی بھشتا چار کے عاروپ لگا دیئے عاروپ تب لگا رہا ہے ثابت کے بتائیے نا آپ نے کہا دیا بھشتا چار ہو رہا ہے کہاں بھشتا چار ہو رہا ہے کس پر بھشتا چار ہو رہا ہے یہ تو بتائیے نا ہماری سرکار میں اپنے پاس آ رہا ہے ایک سیکنڈ میں آ رہا ہوں جانگیل جیلا میں کلیکٹر کو بد لگیا اس پرکار سے آپ دیکھیں گے اس پیو کاروائی کی گئے ہم راجکتہ پھلانے والوں کو برداست نہیں کرتے ہیں اور سممانیت کام کرنے والے ادھکاروں کو سممان بھی کرتے ہیں یہ بتائیز بھگل جی کے سرکار ہے تو روان سنگھ کی سرکار نہیں ہے نرے کے بھشتا چیزیں دھرنجے جی میرا سوال جائے گا کیا اس منج سے آپ اعلان کر رہے ہیں کہ نہیں لیں گے وہ ٹیکس دیکھئے میں نے کہا نا اس کورینا سنکٹ کال میں اس کورینا سنکٹ کال میں جہاں دیش کی جنتا کو پہ نریندرہ موڈی کی سرکار روز ایک نئے ٹیکس لاد رہی ہے ٹھیک ہے ہم نے جو مکان ٹیکس جو لینا تھا اس میں بھی ریاض دینے کام کے جنتا کو نہیں ہم نے جو فائن لگتا ہے اس کو معاف کرنے کام کیا ہم نے سویدھا پدان کی ہے میرا سوال میرا سوال سے پیتنا ہے سر ٹیکس لیں گے سر ٹیکس لیں گے سمپتی کر لیں گے سر جنتا یہ جاننا چاہ رہی سر مجھے پریشور ہے یا مجھے سوالوں کی لسٹ آیا جاری جنتا اپنے حساب سے دے گی جنتا اپنے حساب سے دے گی اور اس میں سویدھائے ہیں ہم نے بجلی بھی ماپ کیا ہم نے بجلی بھی ماپ کیا سوشان جی پلیز آپ بولیے ہم جنتا کے ساتھ کھڑے ہیں سوشان جی سوشان جی سوشان جی سے سوال لے رہے ہیں سرکار پیغت تین ورسوں سے سرکار پر ہے ان چودہ نگر نگم اور جتنے بھی نگر پالکاؤں کے چھتر ہیں اس میں تین ورسوں نے کتنے کارے کیے اس کا سوید پتر جاری کرے گی انہوں نے گھوشنا پتر نے کہا تھا کہ ہم پٹا باتیں گے پٹے کی کیسے پر سوید پتر جاری کرے گی انہوں نے پیدھان منتری آواز پر جو راجیات نہیں دینے کے نام پر انہوں نے پیدھان منتری آواز پھوڑ دیئے 3,4,40 سیاہ مکان گریبوں کے مکان اس پر کیا یہ جواب پسکت کریں گے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے سمپتی کر کی باتی سمپتی کر کم کرنے کی باتی سمپتی کر کم کرنے کی بجائے جب بھومی پریورتن کی اگراسی ہوتی ڈائی ورسن کی پریمیم کو بیلاسپور رائپور جیسے بڑے سہروں میں چار گنا بڑھا دیا جیا ہے آپ پتہ کر لیں اپنے چینل کے محجب سمپتی کریں گے اور سب سے بری بات اگر نگر سرکاروں میں جو آتی ہے مول بھوت کام کیا ہے کانے نیلامی پر ہیں انہوں نے بہت بڑا ادھیکاریوں کام رکھتے نہیں تو ادھیکاریوں کو نہیں رکھنے کے پیچھے ان کے توادلہ ہوتے ہو بہت بڑا کارن ہے ان کا کاریٹ کیا جانا نہیں ہے اگر یہ پورے ستنیز ور کے پساسنی کانیشاریوں پر آروپ لگاتے ہیں جو گڑک کام کرتے ہیں تو سویکار کریں کہ کیوں توادلہ ہوتے اچھلاک رکھے ہیں سپریم گوڑ کی گائیڈلائن کا اوہینہ کرتے ہوئے تین سالوں میں 23 جلو کے کھلیکٹر تین مار بدنے جا چکے ہیں وہاں کے اسپی تین مار بدنے جا چکے ہیں یہاں تک کی پٹواری آرائی تک تین کی وصولی یہ دکان کھلی ہوئے جس میں توادلہ کا لبود جو کا درجہ دے رکھائیں جی ٹھیک ہے سوشان جی ٹھیک ہے اچھت جی چونکہ آپ ایک ساماری کاری کرتا بھی ہیں آپ بہت اچھے سے نیام میں آنگا دھنانجے سر آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں اچھت جی کے پاس میں آ رہا ہوں میں آپ سے سر ایک بہت چھوٹی سی جنتہ کی جو کہتے ہیں کہ بہت بندوبار to the point بات میں اپیکشہ کروں گا سر دو تین چیزیں سر کانگریس کے فیور میں آپ کو لگتی ہوں گی جو ہوں گی اور دو تین چیزیں کانگریس کے سرکار کے اگنس میں آپ کو لگتی ہوں گی وہ مجھے بندوبار بتا دیں سر یہ چیزیں ہیں جو مدد کر دیں گی کانگریس کو اور یہ چیزیں ہیں جو دکت کر سکتی ہیں بیڈے پی کو اپروکش روپ سے مدد کر سکتی ہیں وہ point کیا ہوں گے نگری نکای چناناو کے مددوں میں سر دیکھیں امیلاس جی یہ چھتیزگڑ جو ہے وہ دو چیزوں سے بڑا پریشان ہے آج کی درانگ پہ ایک سسکت وپکش کے بلکل نہیں ہے دوربھاگ ہے چھتیزگڑ کا کہ چھتیزگڑ کے پاس ایک سسکت وپکش نہیں ہے اور دوسرا باردانہ نہیں ہے دو بڑی تکلیف ہے چھتیزگڑ دیسری چیز کی جو بیس جو طریقہ جو لے کے کانگریس سائید میسز دے گی آپ جنتا کو ایک تو بھوپیس کی چھوی دوسرا بیٹر میننجمنٹ جو کوویٹ کال میں جو بیٹر میننجمنٹ ہوا ہے وہ ایکنومک بیٹر میننجمنٹ جو ہوا ہے وہ صاف صفائی کے لیے سوچتہ کو لے کے جو تین سال میں تین ایوارڈ بھی لے وہ اور دھوگی نیتیوں پہ جو پریورتانہ ہے وہ چھتی پانچویں چیز جو میں بھول رہا ہوں وہ جو ہے وہ راجیو گادی نیا یوجنا جو لے کے آیا ہے وہ کہیں پہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک برہماس کا کام کرے گی سرکار کے لیے اور جنرلی جو ستہ پکچک میں ہوتا ہے وہ میسے دینے میں اپنے سفل رہتے ہیں اور بھارتی جانتہ پارٹی کے پاس ایک بھرستچار کا ایک ایسا بھدہ ہے گھڑوٹا ویہن راشن کی پہنچ جو ہے وہ اس کو لے کے بڑا بھدہ ہے کوویٹ میں کچھ پریشانیوں کو لے کے جو اٹھے وہ سوال بڑے ہو سکتے ہیں لیکن بھارتی جانتہ پارٹی ان مدھوں کو پکڑنے کا پریاس نہیں کر پا رہی ہے جل جیون مشن جو عام نگر پنچائج سے نگر پالیکہ سے نگر نگم سے جھڑا ہوا ہے جل جیون مشن کو کریانون کیسے ہو رہا ہے ان چیزوں کو لے کے ایکزیکویشن پارٹ کیسے ہو رہا ہے جو عام لوگوں سے محلوں سے وارڈ سے گریب لوگوں سے جھڑا ہے ان مدھوں کو ایسے مدھوں کو پکڑ نہیں پا رہی ہے بھارتی انتہ پارٹی یہ مدھے جنرور ایک کام کریں گے آنے والے چناؤں میں بہت سنگشیپ میں سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ برہسٹا چار راشن جل جیون مشن جیسے مدھے ہیں یہ پریشان کر سکتے ہیں کانگریس کو دیکھیں چھتیز گھرے مکمانتری مانی بھوپیز بگل کے سرکار نے پینسٹ لاکھ راشن کارٹ کے مادم سے گھر گھر تک انار پہنچانے کام کیا ہے جل جیون مشن کی بات کر رہے تھے ورشت ہمارے ایک سمیں ایک ساتھ ہزار کلو کا بجٹ تھا اس میں بھی کٹاوٹی کرنے کام نریندر موڈی جی کے سرکار نے کیا ہے تین ہزار کلو پر اس میں جو لگے گا وہ راج سرکار کو لگانا پڑے گا جیسے پی ایم کیر کوئی آواز کو نہیں کر پائے تو نام بڑے درسن چھوٹے کینڈر کی اوجنا ہے ہمارے پاس بھوپیز بگل سرکار کی اپلپ دیاں ہیں جا راجی کسانی اوجنا کی بات کر لوں میں یا بجلی کرماب کی بات کر لیا یا موکھ منتری ہارڈ بزار کلینڈی کے بات کر لوں موکھ منتری سہری سلام یوجنا کی بات کر لوں میں اور نگری نکاح چھیتروں کو ادھیکار سمپن برانے کام جو ہماری سرکار نے کیا ہے جنتہ کو جو سویدھائے ہم نے پردان کیا ہے کچرا موکت سہر کچرا موکت گاہ اور کچرا کا بھی گانی ترکہ سوشان جی انتیم بیس سیکنڈ میں سر آپ کے تین پرمک مددے سوشان جی پلیز انتیم بیس سیکنڈ سر تین پرمک مددے چھتیز گڑ کی نگری سرکاروں میں اگر چار پرمک مددے میں جوڑوں تو آراجتہ دھوکہ دھڑی بسپاد غات اور درستہ چار صرف اور صرف چھتیز گڑ کے چھتیز گڑ کی چھتیز گڑ کی پوری سرکار نیلامی پر ہے اور لوٹ کی دکان انہوں نے جو کھوڑی ہے اس کے جنتہ جواب دینے کو آتور بیٹھی ہے ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ دا کروں گا میں دھرنجا جی آپ کا اچھتیز جی سوشان جی اور چھتیز گڑ کی جنتہ نگر سرکار کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور ایسے میں بی جے پی اور کانگریس کہہ بھلے ہی رہے ہیں کہ ہم چین سے بیٹھے ہیں لیکن سب کو پتا ہے کہ اندر ہی اندر وہ کتنے بے قرار ہے بہت بہت شکریہ تمام درشکوں کا بھی اس ڈیبیٹ کا حصہ بننے کے لیے